کسان بھائیو نمسکار میہود اصر داکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پارمنگ یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم دھان کی کھیتی کے بارے میں بات کریں گے لگ بگ سبھی سیتروں میں دھان کی فصل میں بھالیاں نکل چکی ہے دھانے بڑھنے شروع ہو چکے ہیں اور دھان کی فصل کا آخری سمیں چل رہا ہے ایسے میں کسان بھائیو سوال یہ آتا ہے کہ جو دھان کی فصل ہے اس میں کسان بھائی آخری پانی کب لگائے کیونکہ دھان کی فصل میں آخری پانی لگانے سے ہی دھان کی پیداوار 5 سے 10% تک زیادہ نکلتی ہے دھان میں آخری پانی لگاتے سمیں کچھ ایسی گلتیاں ہے جو ادھکتر کسانو دوارہ کی جاتی ہے جس سے دھان کی بالیوں میں 100% دھانے نہیں بڑھتے ہیں دھانے کالے پڑھ جاتے ہیں دھانا چھوٹا یا دھانوں میں اتنا وجن نہیں بن پاتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دھان میں آخری پانی کب لگانا چاہیے پانی لگاتے سمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کسان بھائی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے کسان ساتھیوں کے ساتھ سیر بھی اوشے کیجئے کسان بھائیو دھان کی فصل میں مکھے روپ سے سب سے زیادہ نمی کی آوشکتہ سرواز سے اندھ تک ہوتی ہے سمیں سمیں پر آپ کو دھان کی فصل میں سیچائے کرنا ہوتی ہے لیکن جب دھان میں بھائیو نکل جاتی ہے اور دھانیں بڑھنے شروع ہوتے ہیں اس سمیں کھیت میں آپ کو نمی بنائے رکنا ہے نمی تو آپ کو بنائے رکنا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ نے کھیت میں دو سے تین دن تک پانی بڑھ دیا اس کے بعد آپ نے پانی باہر ہی نہیں نکلا کسان بھائیو دھان کی شروعاتی اوشتہ میں یہ کام آپ کو کرنا ہوتا ہے جس سے جھڑے مجبوطی سے مٹی پکڑتی ہے اور خرپت واروں کا جمعہ کم دیکھنے کو ملتا ہے بھائیو نکلنے کے بعد جب دھانیں بڑھنے شروع ہوتے ہیں اس سمیں آپ کو کھیت میں پانی تو دینا ہے لیکن زیادہ پانی کا بھراؤ نہیں کرنا ہے کھیت میں ہلکی نمی بنائے رکنا ہے تھوڑی نمی کو سوک کر واپس سے کھیت میں واپس سے نمی آپ کو بنائے رکنا ہے کہنے سے مرہ مطلب ہے کہ کھیت میں ہلکا پانی لگانا ہے جس سے دھان کی بھالیوں میں دھانیں اچھی سے بھر پائیں گے اگر آپ زیادہ پانی کا بھراؤ کریں گے تو اس سے دھان میں فنگس جنید بیماریوں کا اٹیک سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی دھان کی بھالیوں میں سہی پرکار سے دھانوں کا بھراؤ بھی نہیں ہو پائے گا تو یہ گلتیاں بلکل بھی نہ کریں اب بات آتی ہے کہ کسان بھائی دھان کی فصل میں آخری پانی کب لگائیں کسان بھائیو جب دھان میں بھالیوں نکل جائے اور ستر سے اسی پرتیسہ تک دھانیں بھڑ جائے دھانیں پک کر تیار ہو جائے اس سمیں آپ دھان میں آخری پانی لگا سکتے ہیں دھان میں بھالیوں نکلنے کے بعد دھانیں بڑھنے شروع ہوتے ہیں اس سمیں آپ کھیت میں ہلکا پانی جرور لگائیں جب تک کھیت میں اچھی نمی رہے گی تو دھانیں اچھی سے پک کر تیار ہو پائیں گے جب ستر سے اسی پرتیسہ تک بھالیا پک جائے دھانے پک جائے اس سمیہ آپ دھان میں آکری پانی لگا سکتے ہیں جس سے آپ دھان کی سمیہ سے کٹائے بھی کر پائیں گے دھانے اچھے سے بھریں گے دھانا موٹا اور وجندار بن پائے گا اس پرکار سے دھان میں کسان بھائی سیچائے پربندن کر سکتے ہیں آپ کے سیتر کی جلوائیو مٹی کی انسار ہی آپ دھان میں سیچائی کریں لیکن جب بھالیوں میں دھانے اچھے سے پک کرتی یار ہو جائے اس سمیہ آپ دھان میں آکری پانی لگا سکتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ دھان میں آکری پانی کب لگاتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور روزدک سے دکھ سیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں دھنیواد